السلام علیکم فرنڈ میں ہوں عاصف علی آپ دیکھ رہے ہیں عاصف ریپیرنگ ماسٹر فرنڈ میری آج کی وڈیو کا ٹاپک ہے کہ اچھی سلائی مشین کی پہچان کیا ہے تو عام طور پر ہم اس کی ظاہری کنڈیشن اور اس کے نام سے اس کی پہچان کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کے تین حصوں میں بتانے والا ہوں پہلا حصہ اس کا ظاہری حصہ مثال کے طور پر ہتھی ویل متھا پھٹا اور دوسرا حصہ اس کا ہوگا اس کے سپیر پارٹ کے حوالے سے وہ پارٹس جو ہمیں نظر آتا ہے اور اس کا وہ پارٹس جو ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتا اس کا تیسرا حصہ ہوگا اس کی فٹنگ کے حوالے سے کہ اس کی فٹنگ اور اس کی منفیکچرنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے یا کس طرح سے ہوتی ہے تو آج میں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو سلائی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے خاص طوفہ لے کر آیا ہوں پاکستان کا سب سے مشہور برینڈ ٹریکٹر برینڈ کی ٹریکٹر سوئنگ مشین تو آج میں آپ کو اس کی پہچان کرواتا ہوں تو آئے فرنڈ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل کا ایکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نائے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے جی فرنڈز ٹریکٹر برینڈ کی آپ کو ٹریکٹر سوئنگ مشین ملے گی اس کے علاوہ آپ کو ٹریکٹر کی موٹر ملے گی جو کہ بہت اچھی کالٹی میں بنائی گئی ہے اس کا لنک جو میں آپ کو ڈسکرپیشن میں دے دوں گا اور اس کی ٹریکٹر کی ٹریکٹر برینڈ کی سوئیں تیار ہوتی ہیں آلہ کالٹی کی تو آئے ہم مشین کی طرف چلتے ہیں یہ فرنڈ پاکستان کی سب سے بیسٹ سوئنگ مشین ٹریکٹر برینڈ ٹریکٹر سلائی مشین اگر آپ اسے آن لائن بھی منگوانا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں اس کی کوالٹی کے حساب سے انتہائی مناسب ریڈ اس کا جو کہ میں یہ کہوں گا کہ کوالٹی کے حساب سے اس کا بلکل ماکور ریڈ ہے صرف اور صرف گیارہ ہزار چار سو روپے میں آپ اس کو آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں اس کا میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری جو ہے یہ پف کی ہتھی کلاتی ہے اس ٹاپک پر بھی میں پچھلی ویڈیو آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ پف کی ہتھی کافی چوڑی اور کافی کالٹی وائز بہت اچھی ہوتی ہے پھر اس کا یہ پف کا ویل کہلاتا ہے تو ٹریکٹر سوئنگ مشین میں آپ کو دو قسم کے ویل ملیں گے آپ جو پسند کرنا چاہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا یہ اوپر سے نکل ہوتا ہے یہ ویل پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے یہ سائٹ سے بھی نکل ہوتا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا یہ ڈیزائننگ میں ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے اس کا یہ ویل پسند کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو ظاہری حصے کی پہچان کروا رہا ہوں اس کے بعد پھر اس کی ڈیکوریشن آ جاتی ہے کہ اس کا متھا جو ہے وہ کس کوالٹی کا لگا ہوا ہے اس کی باقی چیزیں کس طرح کی ہیں لیکن میں آپ کو ٹریکٹر اور آم مشین کے کمپیریزن میں بتاؤں گا کہ ٹریکٹر اور آم مشین میں کیا فرق ہے یہ جو پیچ ہے یہ سپیشل قسم کا متھے کا بنوایا گیا ہے جو کہ کافی مضبوط اور کافی اچھی کوالٹی میں بنا ہوا ہے جو آم مشین اور اس ٹریکٹر کی مشین میں فرق ہے میں اس کا یہ متھا کھول کر سب سے پہلے اس کا جو گاز ہے وہ سب سے اچھی کوالٹی سیڈل کمپنی کا ہے اس کا لنک انڈیا کا اچھی کمپنی کا ہے پھر میں اس کی کنڈی کی بات کروں گا تو اس کی کنڈی کے اوپر آپ کو یہاں پر یہ بقاعدہ پانچ ہوا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ٹریکٹر لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگر میں اس کی سلیڈ کی بات کروں تو وہ بھی ٹریکٹر برینڈ کی ہے اس کی پٹڑی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ بھی ٹریکٹر برینڈ کی ہے جبکہ اگر ہم اس کی آم مشین میں جو لگی ہوتی ہے وہ پٹڑی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی نام وغیرہ مینشن نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ کو یہ ٹریکٹر کا لوگو بھی نظر آ رہا ہے اسی طرح یہ کنڈی کے اوپر ٹریکٹر لکھا ہوا ہے جبکہ آم مشین کے اندر کچھ بھی اس طرح سے کنڈی وغیرہ کے اوپر کچھ بھی پرینڈ نہیں ہوتا اس کے بعد اگر میں بات کروں اس کی باڈی کی جو ہمارا سب سے نین حصہ ہوتا ہے جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو نیچے سے دکھا رہا ہوں اس کے اوپر آپ کو یہ ظاہری طور پر ٹریکٹر کا لوگو بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فرینڈز یہاں پر اس حصہ پر آپ کو ٹریکٹر کا لوگو نظر آ رہا ہے پھر اس کے علاوہ اس کے ہر پارٹس پر ٹریکٹر لکھا ہوا ہے اور جو اس کا میٹریل ہے وہ انتہائی اچھی کالیٹی کا استعمال کیا گیا ہے یہ تو تھی ہماری اس کی فرینڈز ظاہری پہچان اس کے بعد میں اگر اس کی ڈبی کی بات کروں تو اس کی ڈبی جو ہے وہ اس کے اوپر بقاعدہ پرینٹ ہے جپانی ڈبی ڈلی ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں کہ اس میں کون کون سے پارٹس کے ہیں وہ جپانی ڈلی ہوئے ہیں یہ اچھی کالیٹی کے ہیں میں نے یہ مشین ٹیبل سے اتاری ہے تو یہ سامنے آپ کو اس کے پھٹے کے اندر بھی یہ ٹریکٹر کا لوگو نظر آ رہا ہے جو ٹریکٹر بنا ہوا ہے اس کے بعد میں مشین آپ کو لٹا کر اس کے کچھ پارٹس کی پہچان کروانا چاہوں گا ظاہری کنڈیشن پر ہم نہ رہیں کبھی ہمیں مشین لینی پڑ جاتی ہے اپنے لئے کسی اپنے دوست کے لئے عزیز کے لئے رشتہ دار کے لئے تو کم از گم ہمیں مشین کے حوالے سے نولیج ہونا چاہیے تو یہ میں نے اس کی پھٹڑی کھولی ہے یہ پھٹڑی کھول کر سب سے پہلے میں آپ کو اس کی پھٹڑی پر دکھا دوں یہ ٹریکٹر کا لوگو بنا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو جبکہ عام پھٹڑی پر اس طرح کا کوئی لوگو بغیرہ نہیں ہوتا وہ اس طرح کی ہوتی ہے اور یہ ٹریکٹر کا لوگو آپ کو الادہ ہی نظر آ رہا ہے اس کے اندر تائیوان کا دندرال آپ کو نظر آ رہا ہے جبکہ یہ انڈیا کا عام دندرال ہوتا ہے تو یہ تائیوان کا شپیشل دندرال اس کے اندر لگایا گیا ٹریکٹر مشین کے اندر اس کے بعد میں بات کروں گا اس کے متھے کا جو دشاخہ کلاتا ہے اس ٹاپک پر بھی میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں یہ بھی اس کا شپیشل قسم کا بنوایا گیا ہے مشین کے لئے اس کی تھالیاں جو ہیں وہ جو کی بڑی مشین کی لگائی گئی ہیں اس کے نٹ کے بات کریں تو یہ اس کا نٹ بھی ہم نے اپنا شپیشل بنوایا ہوا ہے جبکہ عام نٹ جو ہے وہ اس کی نسبت آدھا ہوتا ہے اس کی چوڑائی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ اس سے ڈبل چوڑا ہے تو عام مشین کا جو عام مشینوں پر لگا ہوتا ہے وہ اس سے ہاف ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کے نیچے سے بات کروں ان دو سنتروں کا ہار ٹائم جو ہے رننگ کے اندر کام ہوتا ہے مشین کے اندر ٹوٹل چھ سنتر ہوتے ہیں تو یہ چار سنتر جو ہیں اس کے اندر ہم نے انڈیا کے لگائے ہیں دو سنتر اس کے اندر شپیشل جپانی لگائے ہیں تو یہ عام سنتر ہے فرنڈز ان کا جو یہ مو ہوتا ہے یہ کچھا بھی ہوتا ہے اور اس میں پہاڑی کی طرح اپ ڈاؤن بھی ہوتا ہے جبکہ یہ جپانی سنتر ہے جو آپ کو یہاں سے بلیک کلر اس کا علیہ دہ ہی نظر آ رہا ہوگا تو اس کی فنشنگ اس کی بناوٹ بانسبت اس عام سنتر کے بہت زیادہ دن رات کا فرق ہے اس کے اندر جو ہے یہ جپانی پیچ لگایا گیا ہے اس کی بناوٹ اس کی فنشنگ آپ کو علیہ دہ سے نظر آ رہی ہے جبکہ یہ مشین کے اندر لگنے کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا اور جو اس کا یہ عام پیچ ہے جو کہ اس کی فنشنگ آپ کے سامنے ظاہری نظر آ رہی ہے جپانی جو ہے وہ کافی نیٹ اور کلین بنا ہوا ہے جبکہ یہ عام پیچ جو ہے بلکل لفظہ نظر آ رہا ہے یہ لگنے کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا یہ میں وہ پہچان آپ کو کروا رہا ہوں کہ آپ اس کو جب قریب سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اس کے بعد میں یہ آیا ہے اس کے بکس کے پیچ کی بات کرتا ہوں تو یہ میں آپ کو کھول کر دکھا رہا ہوں یہ میں نے ٹریکٹر سوئنگ مشین پاکستان کا سب سے مشہور برینڈ ٹریکٹر برینڈ اس کی سلائی مشین کا یہ بکس کا پیچ ہے جبکہ عام طور پر عام مشینوں میں کچھ اس طرح کے پیچ لگے ہوتے ہیں تو اس پیچ میں اور ان دو پیچوں میں آپ کو دن رات کا ظاہری فرق نظر آ رہا ہوگا اس کی چوڑییں جپانی طرز پر گہری بنائی گئی ہیں اور اس کا سر جو ہے وہ بھی کافی موٹا ہے جبکہ عام پیچ جو ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے بلکل باریک سے بنے ہوتے ہیں تو اسی طرح اس کے ہر پارٹس کا بلکل باریک کی سے خیال رکھا گیا ہے کہ اس کا کوئی بھی پارٹس ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے جی فرنڈز تو میں اس کی بات کر رہا تھا آپ سے بارڈی کی تو یہ بارڈی میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کی بارڈی کے نیچے بھی ٹریکٹر کا لوگو میں نے آپ کو دکھایا ہے تو میں یہ آپ کو عام بارڈی بھی دکھا دیتا ہوں اس بارڈی کے اندر نیچے کیا کس طرح سے لکھا ہوتا ہے وہ آپ جب کبھی مشین لیں اپنے لئے کسی رشتے دار کے لئے تو یہ آپ کو عام بارڈی جو ہے وہ اس طرح سے نیچے سے نظر آئے گی یہاں پر یہ این ون لکھا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ یہاں پر عوامی لکھا ہوا آئے یہ تمام جو ہے یہ عام بارڈی ہیں تو یہ جو ٹریکٹر کی میں آپ کو اچھی بارڈی ٹریکٹر کی بارڈی ہے یہاں پر یہ آپ کو ٹریکٹر کا لوگو نظر آ رہا ہے عام کاریگر لگاتا ہے تو مشین جو ہماری بلکل بیکار ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہمیں بلکل اچھے کاریگر چاہیے ہوتے ہیں جو تاکہ پارس اچھے کے ساتھ ساتھ اس کی فٹنگ بھی اچھے طریقے سے ہو تو ہماری مین برانچ جو ہے وہ لاہور میں ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس کی بھی نیکسٹ ویڈیو جو ہے کسی دن آپ کو بنا کر دکھاؤں گا دوسری خوشکبری میں آپ کے لئے یہ لے کر آیا ہوں آپ چاہیں تو اسے آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں تو اس کا قولٹی کے حساب سے انتہائی بلکل معاقل ریٹ قولٹی کے حساب سے بلکل مناسب ریٹ جو ہے اس کا وہ گیارہ ہزار چار سو روپے ہے آپ چاہیں تو اس کو آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں فرنڈ اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہیں تو آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ضرور رہنمائی کروں گا اسلام علیکم